نوزکار دوستو آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے سبد گیان یوٹیوب چنل میں دل کی گہرائیوں سے ابی نندن ہے دوستو ہمارا آج کا نیا ٹوپک ہے اگست ماس 2019 میں میس راسی کے جاتک جاتی کاؤ کی لولائی پرائیم سنبن و پریوارک رشتے کیسے رہیں گے اس کے وارے میں آج ہم وستار سے بتانے والے ہیں لیکن دوستو جدی آپ نے بھی تک ہمارے سبد گیان یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی گیان وردہ کوڈیو ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے دوستو جدی آپ زیادہ سے زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہماری نیچے بیپ سائیڈ پر جائیے جس میں نیچے آپ کو ڈسکرپسن میں ساری جانکاری وستار سے ملیں گی اور جدی آپ کی کوئی بھی شمشیہ ہے تو وہ ہمیں کومنٹ بوک میں لکھ کر جرور بھیجیں تو دوستوں میں بتانے والا ہوں کہ میس راسی کے جاتک جاتی کاؤ کے لئے آگست ماس 2019 لولائف پریم سمبند اور پریوارک رسطوں کے لئے کیسا رہے گا آگست ماس 2019 میں میس راسی کے جاتک جاتی کاؤ کے لولائف کچھ خاص نہیں رہنے والی کیونکہ میس راسی کے جاتک جاتی کاؤ کا پچھلے بیتے سمیں سے بس یہی سلسلہ چلا رہا ہے کہ محبت کی جھوٹی کہانی پر روئے اور بڑی چوٹ کھائی جوانی پر روئے میس راسی اپنی محبت کے قصوں کو یاد کر کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے نہ کسی کام میں من لگتا ہے بے چین کھوئے کھوئے اور دکھی سی رہتی ہے میس راسی والوں کو سچا پیار بہت کم نصیب ہوتا ہے ان کے ساتھ جیون میں دھوکہ دھڑی وشواس گھات ہوتا رہتا ہے لولائف جو ہوتی ہے ان کے سپنے پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں میس راسی والوں کو اپنا پیار پانے کے لیے گھر پریوار سے بھی برائیاں جھینی پٹتی ہے اور جھیلی بھی ہیں بدنامی کے جو جھنڈے نکلے ہیں اور کوٹ کا جھنڈی تک جو نوبت آئی ہے لیکن پھر بھی میس راسی والوں کو خون کے آنسو رونے پڑے میس راسی کے جیون میں نئینے پاترن آتے رہتے ہیں لیکن میس راسی دل کی بہت بھولی بھالی ہوتی ہے دیاوان ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے سب سے بڑا یہی کارن ہونے کے کارن اور میس راسی کی جو لاپروائی ہوتی ہے اس کے کارن بینا کچھ سمجھے کسی کو بھی دل دے بیٹھتی ہے اور اپنے لب پاتر کے بارے میں بڑے بڑے سپنے دیکھنے شروع کر دیتی ہے اپنا بھگوان مان کر جی جان سے اسے پیار کرنے لگتی ہے لیکن منجل تک پہنچنے سے پہلے ہی سپنے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں دوستی بڑھنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتی ہے دوستو اسی طریقے سے میس راسی کے جیون میں نئی نئی کہانیاں جنم لیتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہی دم توڑ دیتی ہیں میس راسی کے ساتھ اگست ماس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ تمہیں جو نیا پارٹنر ملا ہے دوست ملا ہے جیون ساتھ ہی مننے کے جس کے تم سپنے دیکھ رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اسی طریقہ سے پیس آنے والا ہے اپنے لف پارٹنر دوارہ دھوکہ ہونے والا ہے دوستو جب تک آپ سابدھانی نہیں برتوگے اور نیا پارٹنر چننے سے پہلے اس کی پرخ نہیں کروگے تو ایسا ہی دھوکہ کھاتے رہوگے دل لگانے سے پہلے اپنے پارٹنر کی دل کی باتوں کو جان لینا چاہیے وہ پیار کرتی ہے یا نہیں دوستو پیار اسی سے کرنا چاہیے جو تم پر چیزان سے مرتا ہو تم سے پیار کرتا ہو آپ سے بات کرے بینا نہیں رہتا ہو ہمیشہ بے چین رہتا ہو اگر یہ باتیں آپ کے پارٹنر کے اندر ہیں تو سمجھو کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے جس کے اندر لالچ نام کو چیز نہ ہو جو تمہارے لیے سب کو تیاغنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ہی آپ کا سچا پارٹنر بن سکتا ہے دوستو آج کل سچا پیار بہت کم لوگ کرتے ہیں مطلب نکاننے کے لیے کرتے ہیں دھنوان ہوتا ہے تو پیسے لوٹنے کے لیے گاڑی ہوتی ہے تو انجوئے کرنے کے لیے بڑے افسر ہوتے ہیں تو کچھ نوکری پانے کے لیے ایسے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ پیار کے چکر میں فسانے کے کوسس کرتے ہیں یدی اس سے کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر اسے دھوکہ دے دیتے ہیں لیکن یہ گلت ہے کسی کے ساتھ وشواز گھات نہیں کرنا چاہیے کسی کے دل سے نہیں کھیننا چاہیے جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی کو پتا رہتا ہے کہ پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جدائی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے ایک صدمہ سا ہو جاتا ہے جیون خراب ہو جاتا ہے نے سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہوں گا کسی کے دل کے ساتھ کھیننے کی کوسس نہ کریں یدی آپ کسی کو سچا پیار کرنا چاہتے ہیں پرپارٹر بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے لیکن مطلب سے نہیں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے دھوکہ جس کو جو دیتا ہے اس کو بھی ایک دن دھوکہ ملتا ہے جو جیسا بہتا ہے اسے ہی وہ کاٹنا پڑتا ہے دوستے دی آپ کو میری جوڑی ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا اور کومنٹ بوکس میں جرور لکھ کر بھیجنا یا دی آپ کے کوئی بھی جیون سے جڑ ہوئی سمشہ ہے کیسی بھی ہے تو بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں پنڈت راجگرو سرما اپنیوانی کو ویرام دیتے ہوئے آپ سبھی کو ہاتھ جوڑ کر نوشکار جہن جہ بھارت